بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی تحذیبی تاریخ کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس میں ہم تحذیبی اروج کا دور ہم پڑھ رہے ہیں جس میں 133.26.56 ہجری ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک مختلف فرقے اور تحریکیں اس اروج کے ٹائم میں جو پیدا ہوئے تو اس کا کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور ان کے کیا پوائنٹ او فیو رہے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں خوارج تحریک پھر ناصبیت تحریک ان کی سٹیڈی کی تھی اور پھر شیعہ ذرات کی جو پوری ہسٹری اس کی کی تھی اور اس میں پھر ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ان کے تین بڑے بڑے گروپس وہ الگ ہوئے تھے زیدی پھر اس ناشری اس کی ہم نے سٹیڈی کی اور پھر پچھلے لیکچر میں ہم اسماعیلی شیعہ جو ہے ان کی ہسٹری ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں پوری ڈیٹیل کرتے ہوئے ذرہ ایک بیک گراؤنڈ میں یاد کر لیجئے کہ کوئی بھی فرقے اور تحریکیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے عدم اتمنان کہ اتمنان نہیں ہوتا اور پھر کچھ مذہبی ہو یا سیاسی ٹارگٹ ہو تو اس کے لیے ایک بڑی افٹ ہوتی ہے اس کے لیے اصلاح اور دعوت یعنی اپنا جو ان کے پوائنٹ او ویو سے جو چیز درست ہونی چاہیے اس کے لیے پورا میسج پہنچاتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر یہ عروج ہو جاتا ہے اور اگر ناکام ہو گئے مخالفت میں شدت ہو گئی تو پھر نیم مردہ ایک ہائبر نیر ہو کر وہ تحریک رہتی ہے اور بنی رہتی ہے پھر یا بنی رہے تو پھر کچھ بہتر علات ہو جائے تو عروج آ جاتا ہے اور نہیں آتا تو پھر یہ تحریک کا زوال ہو جاتا ہے تو یہ اس پورے بیگراؤنڈ کو ایک بار یاد کر لی جائے گا تب ہم اس کی سٹیڈی کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اسپیشلی تیسری صدی ہجری اور چوتی صدی ہجری میں اسماعیلی شیہ ذرات کا عروج رہا اب اس عروج میں ہم نے ایک پہلو دیکھنا تھا کہ ان کے ہاں دعوت کا طریقہ کیسے چلتا رہا ہے تو اس کی ابھی ہم نے سٹیڈی کرنی ہے یہ پچھلی یہ جو آپ کے سامنے جو جو پکچرز آ رہی ہیں یہ وہ ہے کہ جس کے ہم سٹیڈی پہلے کر چکے ہوئے ہیں پچھلے چار پانچ لیکچرز میں تب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے ایک اسماعیلی سکولر فرہاد دفتری صاحب نے ان کے پورے آئیڈیاز کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچرز میں کی تھی اور پھر یہ ہوا تھا کہ کرامتہ ایک بڑی تحریک بنی تھی اور بڑے عروج پہ بہرین میں آئے لیکن جلدی ختم ہو گئی اور پھر ایجپٹ میں ان کی بہت بڑی حکومت بڑی مضبوط بن گئی تھی جس نے ایجپٹ سے لے کے تیونس تک ان کی حکومت رہی ہے یونیورسٹی بھی اصل میں جو اسپیشلی اسماعیلی حضرات کی ایک اپنی دعوت پہنچانے کا پورا میتڈ تھا اس کے لئے یونیورسٹی بنی تھی تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا تو وہاں تاکہ ہم سٹیڈی کر چکے تھے اب ہم کرتے کہ کس طرح سے کہ ایک اس ذری دور جو تھا جو ان کے مین امام جو تھے اسماعیلی حضرات کے حاکم امراللہ تو تب یہ بڑا عروج تھا اور لیکن ہوا یہ تھا کہ پھر فور ہنڈڈ الیون ہجری میں حاکم بھی امراللہ صاحب غائب ہو گئے تھے تو اس کو غیبت کا دور وہ کہتے ہیں اور پھر ان کے ہاں ایک دروز فرقہ بھی الگ ہوا تھا جو کہ اب لبنان میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور فرقے بھی بن گئے اس کی اب ہم ہم سٹیڈی کرتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کا طریقہ ایکار کیا تھا اس کا ہمیں کا فائدہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اور جب بھی کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو کسی بھی گروہ کی ہو تو طریقہ ان کا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس طریقے کو ہم اگر سٹیڈی کر لیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی پوری میتھوڈالوجی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آو ڈیو کیسے اور کیسے حروج یا زوال کی شکل میں آتا ہے تو دیکھئے دستری صاحب اس کو بیان کر دیں جو کہ اسماعیلی بڑے سکولر ہے یہ دعوتی تنظیم وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاب وزیر ہوتی گئی اور حاکم بی امر اللہ کے دور میں اس نے ایک متین شکل اختیار کر لی تھی جبکہ اس تنظیم کا ڈھانچائق جو ہیرائرکی تھی اس کے آخری شکل چیف دائی الموید کے دور میں یہ حاصل ہوا اب یہ بزرگ فور ہنڈڈ سیمٹی اجری میں یہ گزریں فاطمی دعوت کی تنظیم مخروطی شکل میں ایک ہیرائرکیکل میتھڈ کی طرح میں تھی اور یہ فاطمی اسماعیلی فکر میں موجود درجہ بندی کے این مطابق ہے درحقیقت فاطمی دعوت کا تنظیمی دھانچہ بڑی حد تک ناطق وسیع اور امام کے درجوں سے مشابہت رکھتا تھا اس تنظیم میں امام اور اس کے باب یعنی نائب یا دائی ہے دائی الدعا کے بعد کے حیدوں کے بارے میں جذوی تفصیلات ملتی ہیں اچھا بہت عرصہ پہلے آپ نے کرسچینٹی کی دعوت کی سٹڈی اسٹیمم نے کی تھی تو دیکھا تھا ان کے ہاں بھی بلکل ایسا ہیرارکی کا پورا میتھرڈ وہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ کیتھولک حضرات کے ہاں سین ایسے ہی ہیرارکی کل میتھرڈ ہوتا ہے اور پھر وہی میتھرڈ آپ ایون دنیاوی اعتبار سے کمپنیوں میں دیکھ لیں تو ایسی ہیرارکی ہوتی ہے اور اسی طرح پھر ملتی میں بھی ایسی ہوتی ہیں تو اس کو اب دیکھئے کہ تمام اسماعیلی مسننفین متفق ہیں کہ دعوتی مقاصد کے لیے فاطمی خلافت سے باہر کے ایراکوں کو بارہ جزیروں میں تقسیم کیا گیا تھا اب جزیرہ غالباً اس سے کہا گیا ہے کہ غیر اسماعیلی عبادیوں کے درمیان یہ اسماعیلی کمیونٹیز جزیروں کے شکل رکھتی تھی یعنی جزیرہ ایک سو ہوتے ہیں یہاں جزیرہ سے مراد وہ تھا کہ جہاں پہ اسماعیلی حضرات کی کافی بڑی عبادی موجود ہو لیکن اس کے آس پاس کے ایرے میں نہ ہو تو اس کو انہوں نے جزیرہ کا نام قرار دیا یہ جزیرہ ایک ایسا علاقہ تھا جو دوسرے سے الگ حیثیت رکھتا تھا اور یہاں اسماعیلی دعوت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کتاب کے لیے تحقیق کرتے ہوئے ہمیں ان بارہ دعوتی ریجنز جو کہ جزائر الارض کہاتے ہیں کی لسٹ صرف ایک فاطمی ماخص سے ملی ہے جو کہ چوتی صدی حجری یعنی دسویں صدی عیسیر میں قاضی نومان کی خفیہ تحریر ہے خفیہ تحریر یہ پتا چلتا کہ انہوں نے بارہ جزیرہ زمین کے یعنی مسلمانوں کی جتنی زمین تھی تو اس کے اندر بارہ جزیرہ انہوں نے بنایا تھے ان کے مطابق مصنف کے دور میں بارہ جزیرہ تھے ایک عرب روم سکلیا یعنی سسلی نوبیا جو کہ سودان خضر جو کہ بہرہ کیسپین جو کہ ایران کہ بالکل ٹاپ پہ ہند یعنی انڈیا سند جو کہ پاکستان میں زنج جو کہ افریقہ میں حبش جو کہ حبشا جب ہی افریقہ میں چائنہ تیر دیلم جو کہ ایران کا ایک اہم ایریا تھا اور بربر بربر تھا یہ لیبیا لیبیا اور الجزائر اس کا ایریا تھا تو اس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا یہ ریجن مغراف جغرافیائی نسلی اور لسانی بنیادوں پر ترطیب دیت کہتے دیکھچس بات یہ تھی کہ خورسان کا الگ جزیرہ قرار نہیں دیا گیا تھا ادنے ہو قل جنہوں نے مشرق کے ایران اور وسط ایشیا جو 358 ہجری کے لگ بگ سفر کیا تھا تو انہوں نے خورسان کو بھی فاطمی دعوت کا ایک جزیرہ قرار دیا تھا اور مشرقی ایران میں بلوچستان کو جزیرے کا حصہ قرار جزیرے کا حصہ قرار دیا گیا ہر جزیرے کا انچارج ایک اعلیٰ درجہ کا دائی ہوتا تھا جو کہ حجت کہلاتا تھا اس ابتدائی دور کے اسماعیلی مصنفین نے نقیب لاہق اور ید یعنی ہاتھ کے نام سے بھی یاد کیا حجت مقامی دعوت کا سربراہ ہوتا تھا اور یہ اپنے ریجن میں دعوت کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا تھا اسماعیلی امام یعنی خلیفہ کے تحت بارہ حجت ہوا کرتے تھے جن میں سے چار کا حدہ خصوصی تھا اور جن کا معازنہ سال کے بارہ مہینوں میں چار خصوصی مخترم مہینوں سے کیا جاتا تھا دعی دعا اور بارہ حجت کی تحت بہت سے دعی تھے جو مختلف درجوں پر کام کرتے تھے ماقص سے ہمیں تین قسم کے دعی ملتے ہیں جن کی ترتیب اہمیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ادعال بلاغ ادعال مطلق اور ادعال محدود یہ واضح نہیں ہے کہ ان دعیوں کی ذمہ داریاں کیا تھی البتہ یہ واضح تھا کہ دعی المحدود دعی المتلق کا اسسسٹنٹ ہوتا تھا جو کہ دعوت ہی کام کا ذمہ دار ہوتا تھا علاقے میں حجت اور دعی البلاغ کے عدم موجودگی میں وہی آثورٹی مانا جاتا تھا دعی البلاغ دراصل فاطمی دار الحکومت میں مرکزی دعوی ہیڈ کورٹر اور ریجنل ہیڈ کورٹر کے درمیان واسطے کا کام کرتا تھا سب سے آخر میں دعی کے اسسسٹنٹ کا عدہ تھا جسے معزون کہا جاتا تھا تو یہ دیکھئے کہ یہ پوری ہیرائرکی کیسے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے تو ویسے ہوگی اچھا اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو بڑے ہیڈ ایک ایریے جنہیں ہجت کہہ رہے ہیں یا دعو البلاغ کہہ رہے ہیں تو عموماً اس لیول کے جو بہت انچے لیول تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ امام سے اختلاف بن کے وہ خود امام مہدی قرار دیتے یا وہ خلیفہ اپنے آپ کو بنانا چاہ رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ پھر ان کا ایک الگ گروہ بن جاتا تھا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک کمپنی میں ایسی بہت ساری ڈیویئن اگر بنا دی گئی ہیں اور اس کے الگ الگ دیپارٹمنٹ ہیں تو ایسا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کہ ایک پوری ڈیویئن ان سے الگ ہو جائے ایسا ہوتا نا تو سیم ویسے میتھڈ دعوت کے لیے بھی یہ ہوتا تھا اور آج کل آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ صرف اسماعیل دعوت نہیں بلکہ اور مختلف گروہوں کی جو دعوت کا جو طریقہ ہوتا تو ان کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کئی الگ گروپ ان کے ہاں بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ اصل میں ایک ہندو ایک سکولر جب یہ میری ڈسکوشن ہوئی تھی تو وہ کہہ رہتا ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ ایک صاحب ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں لیکن وہ سی بنو تو اس کے بننے کے لئے تب وہ گروپ الگ ہوتا اور پھر بعض اوقات وہ سرکاوی الگ بنتا ہے تو اصل کہانی یہ ہوتی ہے آگے دستری صاحب نے مزید دیان کی کہ اس میں پھر کیا ہوتا تھا اس کی بھی کم از کم دو قسمیں تھی مازون متلق جو المازون کہلاتا تھا اور المازون المحدود یا المقاصر مازون متلق نئے کارکنوں سے بیعت لیتا تھا جبکہ مقاصر کا کام نئے لوگوں کو مذہب میں داخل کرنا ہوتا تھا دعوتی تنظیم کے آخر میں عام لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی عدہ نہیں ہوتا تھا انہیں مستجیب کہا جاتا تھا تو یہ مکمل کر چکے ہوں اور ان کے ساتھ ضروری اخلاقی اور دانش ورانہ خصوصیات رکھتے ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان میں اچھی تنظیمی صلاحیتیں پائی جاتی ہوں دائی کے لئے ضروری تھا کہ اسے مختلف مذاہب اور اسلام کے مختلف مقاتب فکر کی ضروری معلومات حاصل جس علاقے میں اسے کام کرنا وہ وہاں کے زبان اور رسم و رواج سے وقفیت رکھتا ہو اکثر فاطمی اسماعیلی دائیوں کو فیل میں پہنچنے سے پہلے ان کی تربیت قاہرہ کے خصوصی اداروں جسے دار العلوم اور العظر یونیورسٹی میں کی جاتی تھی فاطمی دور کا اکثر لٹریچر انہی دائیوں نے لکھا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم القلاب فقہ فلسفہ اور دوسرے علوم میں بہترین مہارت رکھتے تھے دائی مازون کی تربیت کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا اور مستجیب کی تعلیم کی نگرانی بھی وہی کرتا تھا مختلف مذہب اور سماجی اور مستجیب پر کام کیا جاتا تھا یعنی ہر مستجیب پر کام ہوگا دائی ہر کیس کو انفرادی طور پر دیکھتے اور مخاطب کے سٹیٹس کا خصوصی خیال رکھتے مطابد سنی محاخص جو ابن رضام اور اخو محسن کی تحریروں سے مخوض ہے ان کے مطابق سات یا نو درجے تھے جن کے مطابق لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا جاتا تھا دیگر انٹی اسماعیلی محاخص نے مخاطب کو اس کے سابقہ مذہب سے الگ کرنے اور پھر ارتداد اور کفر کر تک لے جانے اور اسماعیلی مذہب میں لانے کا ایک مختلف گریڈنگ سسٹم بیان ہم نئے لوگوں کی تعلیم میں یہ تدریج نگذیر ہوتی تھی تب دیکھیں کہ یہ جو میتھڈ انہوں نے بنایا واتا تو سیم ایسا ہی ملتا جلتا آپ کو آج کل کے بہت سارے گروہ کسی بھی فرقے کے ہوں تو سیم ملتا جلتا ایسا ہی ملتا ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا لیکن اصل پوری میتھڈالوجی یہ اب ایک سکولر راشد شاز صاحب نے بک لکھی دراک زوال امت کہ امت کی زوال کیوں ہوئی تو اس میں انہوں نے کی پوری میتھڈالوجی میں کیا کیا طریقے ہوتے تھے تو اس کو انہوں نے بیان کیا ان کو بھی دیکھ لیں آپ اختلاف کر سکتے اخوان الصفہ یہ اخوان الصفہ بھی اصل میں وہی جو اسمائلی دائی تھے انہی کے یہ لوگ تھے اخوان الصفہ کے مرتبین نے بعض دہاردار سوالوں کو کچھ اس طرح ترتیب دیا کہ عام ذہنی صدح کا آدمی چند ثانیے کے لیے مبھوت ہو جائے گویا رموز شریعت سے آگئی کی شاقلید صرف ان مستور دائیوں کے حتم ہیں جو نہ صرف یہ کہ احکام کی حکمت اور ان کی باطن سے بخوبی واقف ہیں بلکہ انہیں آئنمہ آل بیعت سے متصل ہونے کی سبب ملہ آلہ یعنی آسمانی دنیا سے بھی آگئی حاصل ہے ابتدائے آفرینش یعنی کائنات کی ابتداء سے جو کچھ ہوتا آرہا ہے مثلا دور کشف دور فطرت اور دور سطر کے تمام حالات کے ماضی اور مستقبل سے وہ آگا ہے ہم یہ کہلیں کہ جو دائی ہوتے تھے تو ان کی پوری یہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ جناب انہوں نے کس کس علوم پہ ان کو کیا کیا پتا ہے کیسی ہسٹری کا انہیں پتا ہے کیسا فقہ کا پتا ہے اور پھر وہ ایک ایسے question لے جا کے عام آدمی کو ایسا بتاتے تھے کہ ایسے ایک امپریس ہو جائے اور ان کو آجا کہ یہ واقعی یہ اصل تو ان کو پتا ہے اصل تو ان کو قائنات کا پتا ہے ان کو تو آسمان کے اندر یہ پتا تو اب یہ دیکھئے کہ اہل ظاہر کے علماء اسے بتانے کے قاصر نہیں ہوتے تھے اب سوال ایسے تھے اب یہ ایک اگزیمپل ہے جو راشد شاہد صاحب نے وہ بیان کی ہے تو اسے ایک عام سکولر اس کو پتا بھی نہیں یہ یہ کیا بات ہے تو اس لئے عام آدمی امپریس ہو جاتا تھا مثلا نماز پانچ یقات کیوں فرض کی گئی ہے کچھ زیادہ یا کم کیوں نہیں حرف مقتحات جو قرآن پاہین حامین کا مطلب کیا ہے عرش کے اٹھانے والے آٹھ لوگ کون ہوتے ہیں جن کے ساتھ دروازے کون سے اور ان کے انیس فرشتوں سے کس بات کی طرف اشارہ مقصود کیا ہے اس کا مقصد کیا حروت و ماروت کا کیا مطلب ہے یہ کون لوگ تھے کون فرشتے تھے دجال کی ماہیت کیا یعنی دجال کون ہوگا کیسا ہوگا قصہ موسیٰ میں بچڑا سے کیا مراد ہے جس بچڑے پہ بنی اسرائیل نے پوجا کر لی تھی تو دیکھئے کہ اس طرح سوال ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتے تو وہ اپنے مسجد کے امان صاحب سے پوچھتے ان کو بھی کوئی جواب نہ ہوتا تو جنب یہ جو دائی جس نے سوال کی ہے تو وہ ان کا علم زیادہ تو وہ پھر ان کے پاس چلے جاتے اور ان سے اور چیزیں سیکھتے اور آہستہ آہستہ وہ پھر ان کے مذہب میں شامل ہوتے پھر راشد صاحب مزید بیان کرتے کہ اس قسم کے دسویں سوالات سے مخاطب پر حیرت اور استجاب کا گہرہ تاثر قائم ہوتا اسے یہ بات حیران خاتون پہ اگر کوئی پیریڈ آئے تو نماز پہ ان کو کوئی حکم نہیں ہے کہ ابھی جب پیریڈ ختم ہو تو پھر وہ پوری پڑھ لے جتنے دس سات آٹھ دن کیوں لیکن روزے میں حکم ہے کہ یہ کر رہا تو اس کے لئے یہ سمجھنا بھی دشوار تھا کہ بولو براز کے بعد تو طہارت یعنی استنجا کرنے کو کافی سمجھا جاتا ہے جبکہ جنابت یعنی اپنا ایک سیکس کے بعد غسل لازم یہ کیوں ہیں یعنی اس طرح کے کوئیسٹن بولاتے تھے اب اس کی کچھ اور اگزیمپل بیان کرتے ہیں راشد صاحب جنہوں نے ریسرچ کی آخر کیا بجائے کہ خدا نے کائنات کی تخلیق چھے دنوں میں کیوں کی کیا وہ ایک لمحہ میں تخلیق پر قادر نہ تھا قرآنی الفاظ سبع سماوات طباقہ اور سما مال مسانی اس کی حکمت کیا اس کی کیا ریزن کیا ہاتھ پاؤں میں دزدس انگلیاں کیوں ہیں سے زیادہ کیوں نہیں یہ کم کیوں نہیں ہر انگلی میں تین پور جب کہ انگوٹھے میں دو ہی کیوں ہیں اس کی کیا ریزن ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہہ کر چہرہ جیسی جھوٹی جگہ میں ایک چھوٹی جگہ میں سات سراخ ہے جب کہ باقی اتنے بڑے بدن میں دو ہی سراخ رکھے گئے اس کی کیا بڑے کہ چہرے میں تو سات سراخ ہیں جب باقی جزب میں دو ہیں اس کی کیا ریزن ہے تو کون پشیدہ ہے اس پردہ زنگاری میں یعنی یہ پوری اس کی ریزن کیا ہے تو لوگ امپریس ہو جاتے تھے انہی کوئسچن میں پھر اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ان کو سمجھنا آتے تو وہ پھر امپریس ہوتے اور پھر اسمائیلی دائیوں کے پاس دوبارہ جاتے ان سے پوچھتے ان کو جب جواب مل جاتا تو جناب وہ پھر امپریس ہو جاتے اسمائیلی کے اہل تعویل کا کہنا ہے ان کے رموز دین سے علماء ظاہر نہ آگا کہ عام جو سکولر ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرار دین پر صرف آئمہ معصومین کو متعلق کیا ہے جو دین کے محافظ ہے اس لیے دین حقیقی سے آگئی اور اس کی پیروی کے لیے لازم ہے کہ مومنین خود کو آئمہ معصومین کی غیر مشروط اتباہ میں دے دیں اخوان الصفہ جیسے قرآن الائمہ کہے جانے والے رسالے ہو یا تعویل دوسری کتاب ہو ان سب کا حدف صرف یہ کی تھا اور وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اور ان کی فاطمی سلسلہ نصب کی امامت پر دلیل لائی جائے یعنی ویسے کلی وہ دیکھو امام صاحب نے میں بتایا تو اس طرح لوگ امپریس ہوتے اور ان کے اندر شامل ہو جاتے تھے تاصل یہ میتھڑ کا طریقہ تھا اب یہ دیکھئے دعوت کے طریقہ کار میں اور کیا کیا اور ان کے میتھڈالوجی میں کیا کیا ہے اپنے فرقہ اور گروہ میں خفیہ تعلق یعنی عام لوگوں کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں یا ہمارا کیا فرقہ ہے بلکہ وہ خموشی سے چھپ کے اپنے آئیڈیاز کو بتاتے تھے بظاہر سنیوں یا شیعہ گروہ اس میں جس کی بھی حکومت ہو تو بس ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے تھے رائج فقی مسلک یعنی جو بھی فقہ کا جو سکول آف تھاٹ جو جو چل رہا ہے بس ویسے ہی عمل کرتے تھے رسم و رواج زبان علم النجوم فلسفہ تعویزات اس میں ان کو بڑا علم تھا تو لوگ ان سے امپریس ہوتے تھے بزنس میں ان کا گروہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا تھا تکہ فائنینشلی ان کو زیادہ فنڈ ہوتا کہ وہ اپنی دعوت کو پہنچائے کچھ خفیہ مرکز بھی بنائے ہوتے تھے مثال کے طور پر کسی ایک حویلی میں ایسا اپنا مرکز بنا لیا لیکن حکومت کو پتا نہیں یا مسجد میں ایسا بنا لیا یا کسی مدرسے میں یا کسی خانقہ کے اندر میں لگتا تھا اچھ آپ دیکھئے تو صوفیہ کے ہاں بھی سیم یہی طریقہ تھا اس طرح جو فلسفہ جن جن لوگ امپریس ہوئے تھے تو وہ بھی اسی طرح اپنے میسج کو ایسے پہنچاتے تھے خاص کمروں میں خاص افراد سے ڈسکشن یعنی عام آدمی سے ایسی بات گفتگو کرتے ہوتے تھے پھر خاص لباس میں ایک خاص ایسا ایک علامت ایسی رکھ لیتے تھے تاکہ پتا چل جائی ہمارا ہی ساتھی ہیں مثال کے طور پہ امامہ ایک خاص کلر کے بنا لیا یا اگر کوئی اپنے پگڑی ہو گئی یا اپنی ایک شلوار کے اندر جو آپ کے سامنے موجود ہے تو علم جفر اور علم رمل یہ اسی طرح یہ جاد ہوئے کہ جس میں اس طرح سے لکھا اور اسی سے تعویز بنے ہوتے تھے کہ جناب یہ اگر تم سر پہ لگاؤ گے تو تمہارا اس پہ یہ اثر آئے گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس طرح سے لوگ امپریس ہوتے تھے تو حساب کتاب کے یاد انہوں نے اس طرح سے کیا اچھا یہ اسماعیلی حضرات کے دائیوں نے کیا اس طرح صوفی اور فلسفی سکولرز نے بھی سکولرز یا ان کے جو بھی ایجنٹ ہو تو وہ اس طرح اس طریقے سے اپنے آئیڈیا اس کو ایسے پہنچاتے تھے ابھی آپ دیکھیں علم نجون میں آپ سن لیں کہ جناب یہ بتایا گیا کہ یہ جی مستقبل میں ہوگا آپ چلو نوٹ کر لیں ابھی اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یا ایکشلی وہ ہو جائے گا تو اصل میں ان کا پہنچاتے 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 جناب اس کے بعد اب آگے یہ کرنا یہ بغاوت کرنی ہے یا یہ کرنا تو اس طریقے سے ان کی میتھوڈالوجی ایسے چلتی تھی اب دیکھیں کہ یہ ان کا عروج کا زمانہ تھا جب فاطمی خلافت کا تو تب تک اس میتھر سے مختلف ایریاز میں کرتے رہے اور 567 ہجری میں یہ فاطمی خلافت جو ایجپٹ میں تھی مکمل ختم بھی ہو گئی اب اس میں اہم واقعات کیا تھے وہ ارز کرتا ہوں ایک بڑے ان کے امام تھے مست نصر باللہ 427 to 487 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے ان کی ملٹری میں بربر سودانی دیلمی اور ترک ایک ریجمنٹ ایک ملٹری جو ان کی تھی ایجپٹ میں تو اس میں کئی طرح کہ انہوں نے اپنے ریجمنٹ ایک مختلف جو ملٹری کیوں ایسی بنا دی تھی بربر کون تھے کہ یہ الجزائر اور لیبیہ کے لوگ تھے سودان کے لوگ ایک الگ گروپ تھا دیلمی یہ ایرانی تھے اور کچھ ترک تھے ترک سے مراد ترکستان اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ مختلف جو ملٹری کے اندر ان کی ریجمنٹ تھی اچھ وہ کیوں تھی مختلف علاقے کے لوگ تھے تو ان کی ریجمنٹ ایسی انہوں نے بنا دی تھی تو ایسے آپ آج کل بھی کسی بھی ملٹری کو دیکھتے ہیں اور سودانیوں میں آپ پس میں جنگ ہوئی اب ترک سے مراد عثم نے ارس کیا ترک مانستان اور تاج کستان اس بکستان اس علاقے کے لوگ تھے ان کے سودانیوں میں جنگ ہوئی اور تب ایک پورا فائننشلی ڈیزاسٹر ہوا پانچ سال تک یہ جنگ نہیں آپ پس میں جب ہوئی تو پھر فائننشلی ڈیزاسٹر ان کیا ہوا تو ایک یہ پہلا سٹیپ ہوا دوسری طرف سلجوک سلطان یہ طغرل بیگ صاحب نے اسپیشلی عراق اور سیریہ شام جو ہے فتح کیا تھا اور انہوں نے بنو عباس خلیفہ کی ازادی بھی کرا دی تھی ورنہ آپ پڑ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے آل بھویہ کی حکومت اصل میں چل رہی تھی اور بنو عباس خلیفہ کی بس ایک نام کی ایک حیثیت تھی لیکن اب ان کی دوبارہ طغرل بیگ یہ سلجوک جو ہیں یہ میں نے عرص کیا تھا کہ ازباکستان کے یہ لوگ تھے جو اہل سنت تھے تو انہوں نے آکے دوبارہ عراق اور سیریہ کو فتح کیا تو دوبارہ خلیفہ کو دوبارہ اپنے سٹیٹس پن کو رکھا لیکن اصل حکومت پس سلجوکی کی چل رہی تھی اچھا اسماعیلی دائیوں کی اپنی دعوت اور ایریا میں چل رہی تھی ایران اور یمن میں بڑی کامیاب رہی ان کی اور یمن سے ان کے ایک بڑی انہوں نے اپنے دائی وہ انڈیا کے گجرات میں بہت پہلے اور بڑی تعداد وہاں پہ آئی تھی اگرچہ ان کی حکومت اب آہستہ ازتہ کمزور ہو رہی تھی لیکن دعوت ان کی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی اسی طرح اسماعیلی دائیوں نے افغانستان تاجکستان اور ازبکستان تک اپنی دعوت وہاں تک پہلائی اور وہاں سے چلتے چلتے ان کا میسج اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا کچھ ظاہر ہے کہ ان کی دعوت کامیاب ہوئی لیکن زیادہ نہیں ہوئی لیکن وہیں سے یہ میسج چلتا چلتا ہنزہ اور گلگت میں پہنچ اور بڑے کامیاب طریقے سے وہاں پہ ہوا ابھی بھی آپ دیکھتے کہ ایک جو میجورٹی اسماعیلی حضرات کی ہے تو وہ گلگت اور ہنزہ کے ایرئیم ہے تو دیکھئے کہ اسماعیلی دائیوں کے حبداللہ صاحب یہ 470 جری میں پہت ہوئے اور ایک ناصر خسرو صاحب 481 جری میں پہت ہوئے تو اس طرح خفیہ طریقے سے میسج وہ پہنچ اتے ہوئے خاص طور پر چترال گلگت اور انزہ میں ان کی کامیاب بھی زیادہ رہی ہے تاج کستان اسمکستان میں بھی کسی اب تک کوئی لیکن زیادہ نہیں ہوئی یہاں ان کا ایک بڑا خاص جزیرہ جیسے میں نے ارز کیا تھا انہوں نے زمین کے جزیرہ بنائے ہوئے تھے تو وہی سے ان کا میسج پہنچتے تھے تو بہرہ کیسپین کے اندر حسن بن سبا کی نے ایک اسماعیلی حکومت بھی بنا لی تھی 483 اور ان کو کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بڑی انٹرسٹڈ ہوگی آپ کے لئے اس کو میں آگے چل کے ابھی ارز کرتا ہوں اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ ان کا میتھڈالوجی تھی اور بہت مشہور ہوئے ہیں اچھا عام جو مسلمان ہیں تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی تنقید کرنے کی بتانے کی جناب وہ ایک مذہبی طور پر جو جو پوائنٹ او ویو وہ بیان کرتے ہیں تو وہ غلط ہے تو اس نے جیسے یہ سلاج کا یہ وہی سلجوک جنہوں نے دوبارہ اہل سنت کی دوبارہ حکومت کو مضبوط کیا تھا تو اس کے ایک بڑے وزیر اعظم نظام الملک صاحب تھے تو 485 اجری سکولر غزالی صاحب کی کتاب ہے فضائل باطنیا کہ باطنیا یہ وہی اسرمی اسماعیلی حضرات تھے کہ جو خموشی سے اپنا اپنا میسج پہنچاتے ہوتے تھے تو ان کی فضائے یا بھی فارسی ہی کیبر کے شاید عربی میں انہوں نے لکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطنیا کا ایک مدھاگ کبھی کس طرح سے کس طریقے سے کرتے تک تنقیب میں انہوں نے کی اور غزالی صاحب کی جو بک ہے یہ ایک بہت دیٹیل سے پھر یہ بہت پہلی ہے تو وہاں پہ پھر لوگوں کو ان کی میتھوڈولوجی سامنے آئی تو اسی طرح نظام الملک صاحب نے پولیٹیکل ایمپروومنٹ بھی ہو رہی تھی اسماعیلی حضرات کی اور کئی پہ اس کے اگینسٹ بھی معاملہ چل رہا تھا تو یہ وہ پیریئرڈ ہے 551 to 567 ہجری اب اگلا سٹپ ہوا اسماعیلی میں امامت کے بنیاد پر الید گی ہوئی ایک الگ گروپ ہوئے ان کے ایک فاتمی امام مستنصر بللہ تو یہ 427 to 487 ہجری تک ان کی حکومت رہی اب ہوا یہ کہ مستنصر بللہ صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے دو بیٹے تھے نظار اور دوسرے سے مستالی بللہ تو ان نے آیا کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ نظار صاحب وہ امام ہے جب دوسروں نے کہ مستالی بللہ یہ خلیفہ ہے تو یہ ہوا تھا اس میں اختلاف اور اس میں نظاری جو حضرات ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے اچھا وہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بنو عباس کیاں بھی یہی ہوا تھا نا کہ حارون و رشید جب فوت ہوئے تھے تو ان کے بیٹے جو ہیں مامون رشید اور امین ان کی اپس میں ایسی جنگیں ہوئی تھی تو سیم ایسا ہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا تھا تب ہوا یہ کہ بہرحال کامیاب ہوئی نظاری فرقہ جو ہے وہ الگ ہوا اور ابھی جو اس وقت اسماعیلی حضرات کے امین امام جو ہیں جو آغا خان صاحب ہیں تو اچھا ان کے اندر پھر دو گروپ مزید الگ ہو گئے تیبی اور ہافوی یہ دونوں الگ گروپ ہوئے تھے تو تیبی فرقہ کی دعوت زیادہ پھیلی ہے ریاست سے گجرات جو انڈیا کی ہے اور اس کے بہری حضرات تو بہری حضرات ابھی بھی گجرات میں ان کی بڑی تعداد ہے اور پھر جب یہ انڈیا اور پاکستان میں لیت گئی ہوئی تو پھر پاکستان میں کراچی میں بہری حضرات بڑی تعداد میں رہتے ہیں بلکہ اپنے کراچی میں اگر دیکھا ہو تو صدر کے اندر بہری بزار بھی ہے تو وہ ان کی ایک بڑی کمیونٹی وہاں پہ رہتی بڑی تھوڑی تعداد میں دوسرے گروپز ہیں اچھا وہ دوسرا ایکشن ہو رہا تھا جو اہل سنت کی طرف سے تھا تو جس نے یہ خوارزم یہ جو سلجوک سلطانت جنہوں نے بنو عباس کی خلیفہ کو آزاد کیا تھا تو انہی کے ایک بڑے اہم آدمی وہ گورنر تھے سیریا میں نور الدین زنگی صاحب ان کے حکومت رہی ہے 538 25 69 اجری اور انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ بھی سیریا سے لے کے ایجپٹ تک یہ پوری حکومت وہاں تک چلی جائے اور اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے تو انہوں نے کوشش کی اور اس میں پھر اسپیشلی آکے 567 اجری میں جو 1172 سی میں تھی تو تب کیا تھا کہ نور الدین زنگی صاحب نے انہی کے ایک مین جنرل وہ تھے سلودین ایوبی صاحب تو انہوں نے کیا کیا کہ شیر کو اصل میں یہ غالباً ان کے نور الدین زنگی کے بھائی تھے شیر کو اور ان کے بیٹے تھے سلودین ایوبی تو انہوں نے کیا کیا کہ پورا جارڈن اور ایجپٹ کی فتوات کی اور پھر وہ مصر کے وزیراعظم بن گئے لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ ابھی تک سٹارٹ میں تو انہوں نے جو فاطمی خلیفہ جو اسماعیلی سرکہ کے تھے ان کو رکھے رکھا لیکن پھر 567 اجری میں انہوں نے فاطمی خلافت کا مکمل اعلان کر کے خاتمہ بھی کر دی اچھ آپ یہ دیکھئے کہ فاطمی حضرات میں ایک طرف یہ بھی چل رہا تھا کہ ان کی ملٹری میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے سودانی بھی اور ترک بھی وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے تو اس لئے ان کی کمزوری ہو چکی تھی تو اب ایک طرف تو یہ ہوا معاملہ دوسرا فیکٹر یہ ہو گیا تھا یہ اب ہم اگلے لیکچرز میں جا کے ہم سلیبی جنگیں وہ کریں گے کہ تو اس میں سلاودین یوبی نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ مسلسل بیس سال تک وہ جنگ کرتے ہوئے فائیو ایٹی نائن ہجری میں جا کے انہوں نے سلیبی جنگیں جس میں یورپ نے اصل میں فلسطین کا بڑا حصہ آکے انہوں نے ایک فتح کر لی ہوئی تھی تو ان کو سلاودین یوبی نہیں ختم کیا تھا لیکن اس کی سٹڈی تو ہم آگے جا کے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس خاص طور پر اسماعیلی حضرات کی ہے اب آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا کہ سندھ اور انڈیا میں اسماعیلی حضرات کی دعوت کیسے پھیلی تھی کچھ بات تو ہم نے کی تھی تو ایک بار پھر اوورویوم کر لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں نے محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کراچی کے ایریا کے قریب حصے میں پہلی فتح کی تھی اور پھر ملتان تک اس کے بعد بنو میہ بنو میہ اور پھر اس کے بعد بنو عباس کے دور میں بھی یہ صوبہ ہے صوبہ سندھ ایک صوبہ کا طور پر سندھ تھا اور سندھ اس زمانے میں عربوں کے پوائنٹ او گیو سے جہاں جہاں سے بھی دریہ سندھ آ رہا اس کو وہ سندھی کہتے تھے چاہے پنجاب ہو چاہے وہ پختون خواہ ہو چاہے وہ سندھ ہو تو سارے کو وہ سندھی کہتے تھے تو یہ صورتحال نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ عباسیوں کی کمزوری میں یہ دو ریاستیں الگ بن گئی تھیں یعنی ایک صوبہ تھا ظاہر ہے اور صوبہ ذرا دور تھا کیونکہ مین کیپٹل بنو عباس کا ہوتا تھا بغداد عراق میں اور اس سے پہلے بنو میہ کا دمشق ہوتا تھا سیریا میں تو اس لیے ان کا اتنی دور تک کنٹرول نہیں رہا تھا اور آہستہ آہستہ یہ واقعہ الگ الگ ریاستیں بنی تو اسماعیلی حضرات کے جو ان کے دائی تھے وہ بڑے کامیاب رہے تھے سندھ اور ملتان کے ارئے میں تو 246 ہجری میں جب 861 اسوی کے لندر میں تب لے جا کے انہوں نے ملتان میں اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا اچھا دوسرا دارالحکومت بھی انہوں نے بنا لیا تھا منصورہ میں اب منصورہ کہاں یہ آج کل نہیں ہے لیکن یہ حیدر آباد سے کچھ تھوڑا قریبی آکے ایک پورا ایریا تھا ایک نیا شہر بنایا تھا منصورہ جو بعد میں وہ زلزلے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا تو وہاں پہ بھی حکومت بن گئی تھی اچھا بیچ میں ایک ایریا تھا شہداد پور شہداد پور اچھا شہداد پور کے پاس ہی منصورہ تھا اور وہاں سے آجائے یہ تو روڑی جو کہ سکھر کے پاس ہے تو یہاں پہ ہندووں کی ریاست بھی بن گئی تھی تو یہ ایک اس طرح کی سیچویشن بن چکی تھی ملتان میں یہ پورا سامرو قبیلہ ان کے حکومت بن گئی تھی اور اسماعیلی ریاست کا قیام 347 ہجری میں ہوا تھا یعنی اصل میں اسماعیلی دعوت کا جو ٹائم تھا وہ 246 میں انہوں نے کیا تھا اور مزید اب دیکھئے 100 سال تک ہفتہ کام جب وہ کرتے رہے تو پھر اسپیشلی 347 ہجری میں ان کی حکومت بھی بن گئی تھی ملتان میں کیونکہ مین بڑا قبیلہ سامرو وہ ان کے اسماعیلی دعوت پہ انہوں نے الویک انہوں نے کر دی تھی حجر خلفائے بنی فاطمہ کا خاتمہ کا خطبہ وہ اب چلنے لگا یعنی اب زیرک بنی اسرائیل کی بڑی حکومت تو ایجپٹ میں چل رہی تھی نا تو ایجپٹ کا جو انہی کے نام پہ یہ خطبہ جو لیکچر ان کے نام سے آنے لگا اور مصر سے چیف دائی وہاں سے آنے لگے اور مسلسل دعوت اور منصورہ میں بھی اسماعیلی ریاست وہاں پہ بھی قائم ہو گئی اب دیکھئے کہ دو مین مرکز بنے منصورہ جو کہ سندھ کا شہدادپور کے پاس تھا اور دوسرا ملتان تو دونوں طرف ان کی بڑا چلا تھا تو تب پھر اب ہوا یہ کہ جو ایل سنت کے مین بادشاہ جو افغانستان کے تھے محمود غزنبی صاحب انہوں نے پھر آ کے ایک شدید حملہ کیا ملتان میں اور فور انڈر ٹین اجری میں یہ ہوا کہ انہوں نے ملتان فتح کر لیا اور پھر یہ جو اب سے تقریباً کوئی سکسٹی یئرز پہلے اسماعیلی حضرات کی جو حکومت بنی تھی وہ ختم ہوئی محمود غزنبی نے پھر دوبارہ حملہ کیا اور وہ منصورہ جو کہ سندھ میں شدادپور کے پاس ہے تو فور انڈر ٹین میں کیا اور وہاں پہ بھی اسماعیلی ریاست ادھر بھی ختم ہوئی اچھا غزنبی صاحب جب خود وہ فوت ہوئے تو ان کی اگلی نسل میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی تو ان کا بھی کمزور ہو گئی تھی ان کی حکومت اور پھر ملتان میں دوبارہ اسماعیلی ریاست کی دوبارہ ریاست بن گئی تھی لیکن پھر افغانستان میں یہ ہوا کہ اب غزنبیوں کی پوری حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی شاہب الدین غوری کا ایک پوری حکومت افغانستان میں بن گئی تھی تو انہوں نے پھر ایک دوبارہ عملہ کیا اور یہ فائیو ہنڈڈڈ سیونٹین ہجری میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ دوبارہ ملتان پہ اثر نو فتح کیا ایک یہ بڑا اہم واقعہ ہوا اچھا ہوا یہ کہ شاہب الدین غوری صاحب نے پھر آگے اور مزید فتوات کی اور کرتے کرتے دلی انہوں نے فتح کیا تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ غوری جب واپس گئے تھے تو واپس جاتے جاتے وہ جہلم کے پاس وہ گجر خان کے ایریے کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک اسماعیلی ایک خفیہ ایجنٹ نے آکے ان کو وہاں پہ قتل کیا تھا تو آج کل آپ کو آثار ملیں گے کہ گجر خان کے قریبی ایریے میں شاہب الدین غوری صاحب کا اپنا ان کا قبر وہاں پہ موجود ہے کہ آگے گاؤں کے اندر جا کے پاڑیوں کے اندر وہاں موجود دوسری طرف ایران سے اسماعیلی دائی نور الدین شاہ صاحب انہوں نے گجرات جو انڈیا کے گجرات میں بڑی مسلسل دعوت کی وہ بڑی کامیاب ہوئی تھی دوسری طرف جو اسماعیلی حضرات کا ایک الگ گروپ جو مستالوی بلہ وہ تھا تو انہوں نے گجرات میں دعوت وہ زیادہ کامیاب ہوئی اور بہری فرقہ تب زیادہ بڑی تعداد میں گجرات میں آیا اور وہیں سے وہ پھر سیٹل ہو کے اب کراچی میں موجود ہے اسماعیلی گروہ نے ایک بار ڈلی میں کوشش کی کہ یہاں پہ امین کیپٹل مسلمانوں کا ڈلی تھا تو یہ اس پہ ایک بار حملہ کیا تھا کہ وہاں پہ ہم فتح کر لیں تو پورے انڈیا پہ ہماری فتح ہو سکتی ہے اور این اس ٹائم ایک خاتون رضیہ سلطانہ صاحبہ کی حکومت تھی اور انہوں نے بہرحال اس کو جو حملہ تھا اس کو روک دیا اور ناکام کر دیا اور دوبارہ رضیہ سلطانہ کی حکومت جاری رہی اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا تو وہ ایک مین مین اسٹری مسلمان جو ہیں یہ سکس انڈر ٹھٹی فور اجری کا واقعہ تو یہ دیکھئے کہ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک نظر وہ دیکھ لیجے غزنوی اور غوری صاحب نے کدھر کدھر فتوات کی تھی آپ کے لئے انٹرسٹڈ ہوگا یہ دیکھئے یہ جہاں سٹار ہے تو یہ غزنہ یہ افغانستان میں وہاں سے انہوں نے فتوات ادھر سے آکے پورا سند انڈیا کے گجرات اس میں کر لی تھی اور لاہور تو ان کا اپنا ایک صوبہ کا کیپٹل بن چکا تھا لاہور کا ملتان بھی انہوں نے کر لیا فتح اس میں بھی ہو گیا تھا منصورہ میں بھی ہو گیا اور یہ اصل میں غوری صاحب نے آگے جا کے دلی کو فتح انہوں نے کیا تھا دوسری طرف انہوں نے الگ فتوات ادھر شروع کی تھی کہ پورا افغانستان کا یہ حرات کا ایریا پھر وہاں سے لے کے ایران کے اندر یہ انہوں نے کیسپین تک کا ایریا فتح کر کے اور تاجکستان کا ایریا بھی فتح کر چکے تھے مشہد مشہد بھی ایران میں اس کو بھی کر چکے تھے اور ازبکستان اور تاجکستان کا جو ایریا سمرقند بخارہ یہ سارا بھی فتح کر چکے تھے تو اصل حکومت زیادہ ان کی رہی ہے اچھا اس کو آپ دیکھتے میں آپ کوئی ہسٹری میں وہی نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں چاہے وہ مذہبی فرقے میں ہو یا ایک نورمل مینی سٹریم ہو تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی رہا ہے اچھا یہ مسلمانوں کا خاص نہیں تھا بلکہ دوسری اور قوم میں یورپ کی سٹیڈی پڑے وہاں پہ بھی ایسے ہی چل رہا تھا چائنا میں بھی ہی چل رہ تھا اندیا میں بھی ہندو کے ہاں بھی چل آکے اب آکے ہمارے قریب آکے نائنٹین فورٹی فائیو ایسی کلینڈر میں آکے یہ ختم ہوا سلسلہ تب جا کے انسانوں نے یہ تیہ کیا کہ جو ملک جہاں بن گیا بس وہ ہی رہے تو وہ اب تک کی صورت آگ ہے ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس میں بھی طاقت ہے اس کو اجازت ہے کہ اچھ اب شمالی ایران اور خورسان میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک خاص ایریا حسن بن سوا کی ان کے ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا انٹریسٹیڈ ایریا وہ تا آپ کو بہت انٹریسٹ آئے گی اور یہ انہوں نے ایران اور خورسان میں خورسان سے مراب تاجکستان ازبکستان افغانستان یہاں تک ان کی دعوت کیسے پہلی تھی یہ ان کا ایک بڑا اہم جزیرہ تھا تو بہیرہ کیسپین جو ایران کے شمال میں ایک بہت بڑا سمندر سا ہے بہت بڑی جھیل ہے جو بہت بڑا سمندر جیسی شکل میں وہاں پہ انہوں نے اسنا ایشری شیعہ حضرات پر اسماعیلی حضرات نے جا کے اسنا ایشری شیعہ حضرات میں بڑی دعوت کی اور بڑی کامیاب ہوئی اب یہ ایران کا ایریا تبرستان دیلم اور الجبل یہاں پہ بڑی کامیاب ہوئی پھر تین کلاس فیلوز میں معایدہ ہوا یہ ایک کلاس فیلوز تھے انہوں نے یہ اپس میں ایک معایدہ کیا تھا پڑھتے ہوئے شکول میں کہ جس کو آلہ عدی پہ پہ پہنچے گا تو وہ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی آلہ عدی دے گا اور تینوں نے سائن کیا تھا اب کون لوگ تھے ایک نظام الملک صاحب تھے جو وزیراعظم بنے تھے سلجوکی سلطنت میں ایک عمر خیان تھے جو کہ میتمیٹکس کے بہت بڑے اور شاعر تھے اور یہ فائیو ٹرنٹی فائیو جری میں فوت ہوئے اور ایک تیسر حساب تھے حسن بن صباح یہ فائیو انڈر ایٹین میں فوت ہوئے تو ایک ہی ٹائم تھے لیکن فوت وہ جو نظام الملک جلدی فوت ہوئے لیکن ہوا کیا کہ ان میں سب سے ٹاپ پوزیشن پر نظام الملک بنے اور وہ وزیراعظم بن گئے تب باقی دونوں دوستوں نے عمر خیام نے اور حسن بن صباح نے جا کے ان کو کہا کہا یہ معاہدات آمارا کہاں بھی آؤ اور ان کو بھی اپنے جو مصمانے کے وزیراعظم کا جو بھی مین ان کا ایک ایریے میں جہاں ان کو ایک اچھی پوزیشن مل گئے ان کو اب سلجوکی افواج سے دور علاقہ وہ تالموت اس میں سے ہوا یہ کہ شیخ الجبل کے نام سے جبل کا مطلب پہاڑ تو شیخ الجبل کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا بادشاہ وہ حسن بن سبا بن گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ پولیس میں کامیابی کے ساتھ اپنی دعوت یہ حسن اسماعیلی تھے باقی مرخیام اور نظام الملک یہ مین اسری مسلمان تھے تو حسن بن سبا وہاں کامیابی ہوئی اور پھر انہوں نے وہاں جو گورنر زیدی تھے ان کو بھگا کر اپنی حکومت بنا لی تھی یہ 483 اجری کی بات ہے اور اے نظام الملک ابھی وزیراعظم تھے جو دو سال مزید زندہ رہے تب یہ شیخ الجبل حسن بن سبا نے ان کی دعوت بڑی کامیاب رہی اور یہ الموت جو ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ بلکل کیسپین سی کے بلکل پاس ہے وہاں انہوں نے کر لیا تھا اب انہوں نے بہت زبردست قسم کا طریقہ اجات کی جس کو فدائن کہتے یا اساسین بھی کہتے ہیں اساسین یہ انگلیش کا لفظ ہے اور حشیش یہ عربی میں کہہ لیں اصل کیا تھا کہ وہ حشیش کے ذریعے جو بھی ان کے مرید بنتے تھے ان کو حشیش ملاتے تھے حشیش کہ ایک بھانگ اس طرح سے آتے تھی تو اگلے کو نشا آجانا اور ان کو پوری تو اس میں آکے وہ نہ کہنا بھی تم یہ جنت میں پہنچ گئے اور اب ہو نہ کہا کہ کچھ عرصے کے بعد اب جب ان کی اثر ختم ہوتا جب یہ حشیش کا تو اب جب بھانگ کا اثر رکنا تو اب بڑی تکلیف ہونی ان کو اور وہ جنت سے بھی نکل ہے بھی اگر تم نے طریقہ یہ رہا اب دیکھئے کہ انہوں نے پھر تارگٹ کیا کہ بہت بڑے بادشاہوں کو بھی بیوروکریٹس کو بھی اس کے لئے سب سے جو مشہور شخصیت رہی ہے اس میں ایک نظام الملک جو وزیراعظم تھے یہ جس وقت حسن بن سبا کی حکومت جب ان کو کنٹرول آگے اپنے اس ایک الموت ایریے میں جو کہ پہاڑی ایریہ تھا وہاں پہ ان کو بن گیا تو دو سال میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنے کلاس فیلو نظام الملک کو بھی اسی طرح خودکش عملے سے قتل کر دیا اچھا کچھ عرصے بعد شہاب الدین غوری صاحب جنہوں نے یہ فتح کر لی تھی انہوں نے فتح جو ہے وہ کر دی ہوئی تھی جا کے وہ تو دلی تک فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو گجر خان کے ایریے کہ بلکل قریب ان کو بھی ایسے ہی خودکش حملے سے قتل کیا پھر انہوں نے سلاودی یوبی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا لیکن وہ ناکام رہے فائی انڈرڈ ڈیٹی نائن ہجری میں یہ ہوا تھا واقعہ تو وہ ناکام ہوئے اور شاہب الدین غوری کا بھی ٹائم اس کے آس پاس ہی تھا فائی سیمیٹی فائی ہجری میں تو انہوں نے پورا جو اسماعیلی حکومت اس کی پوری تباہ انہوں نے کیا تھا حجب یہ دیکھئے الموت جو ایریا اس کی پکچر ہے آپ کے پاس کہ ان پہاڑوں میں ایسا قلعہ انہوں نے بنایا تھا حجب یہ خیالی تصویر ہے حقیقی نہیں ہے کہ حسن من سباہ کا جو قلعہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس کو انہوں نے ایک بقائدہ لے جا کے وہ کیا تھا اور اس کو انہوں نے جنت قرار دیا تھا کہ جس میں نشہ کے ذریعے اپنے شگردوں کو وہ کرتے کہ ان کو فیل ہوتا کہ ہم جنت میں اور پوری انجوائیمنٹ جو جو بھی انہوں نے سنی ہوئی تھی جنت کی تو وہ ان کو فیل ہوتی اور اس کے بعد جب نکال دیا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی تو کہتے یہ خود کچھ حملہ کرو تو تم یہاں پہنچ جاؤ تو تب جا کے یہ سلسلہ ہوتا تھا تو یہ خیالی تصویر ہے اور یہ کیونکہ یہ پورا قلعہ سکس ہنڈرڈ ففٹی فور ہجری میں جب اس وقت ہلاکو خان نے منگولوں نے پورا ایران کو تباہ برباد کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ قلعہ بھی تباہ کر دیا تھا اس لئے اب ہمارے پاس آثار موجود نہیں تو جن لوگوں کو ایک آئیڈی آیا کہ اس طرح کا ہوگا تو انہوں نے اس کی ایک پکچر بنا دی ہے تو میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو ایسا نہ ہو تھوڑا مختلف ہو دیکھ چلو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت سہریہ دریا کے ساتھ اوپر پہاڑ کے ٹاپ پہ جس پہ کوئی آسانی تک پہنچ بھی نہیں سکتا یہ علاق ہے اب ان کو سلاج کا سلجوک ان کی جنگوں کے ساتھ سٹیل میٹ شترنگ میں اپنے چیس جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں سٹیل میٹ ہو جاتی ہے کہ برابر ہو گئے نہ آپ جیت سکتے نہ آپ جیت سکتے وہ حالت ہوتی تو سیم حالت ہو گئی تھی کہ سلاج سنت تھی تو اصل حکومت ان کی تھی وزیر آدم دادام الملک تھی ان کو بھی قتل کر امام نظار جو فائیو ایٹی ایٹ ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے اور ان کی جگہ مستالی بللہ کی جیل میں فوت ہوئے تھے تو ان کی اس دنیا میں واپسی کی امید بن گئی تھی کہ جناب یہ نئے امام آئیں گے دوبارہ اس زندگی میں تو وہ تصور ان کے ہاں وہ پھیلنے لگا تو حسن بن سبا خود بھی فوت ہو گئے تھے فائیو ہنڈرڈ ایٹی ہجری میں تو ان کے اگلے امام بزرگ امید بزرگ امید ان کا نام تھا وہ فائیو ففٹی سیون ہجری تک رہے پھر وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے حسن سانی وہ بنے تھے لیکن وہ صرف چار سال میں فوت ہو گئے تھے فائیو سکسٹی ون ہجری میں لیکن پھر بہرحال ان کے اثار رہے اور ان کا وہ خودکش حملہ کا سلسلہ تھا وہ مسلسل ان کا جاری رہا کہ ان اس کے بعد بھی فائیو ایٹی نائن ہجری میں سلاودین ایوبی کے زمانے میں ان پہ بھی حملہ ہوا تھا لیکن وہ سلاودین ایوبی نے بہرحال ناکام کر لیا تھا خودکش حملے کو پکڑ لیا تھا انہیں تو وہ سلسلہ ادھر رہا تو یہ سلسلہ بہرحال جاری رہا لیکن پھر جا کے سکس انڈرڈ ففٹی فور ہجری میں آکے ایک پوری الموت کا قلعہ تباہ اسماعیلی سکولر ہیں انہوں نے اس وقت کی جو پوزیشن بیان کی ہے اس کو ہم وہ بھی ایک بڑا انٹریسٹڈ ایریا شریعت کی تنصیغ کر دی تھی اور یہ تھے حسن ثانی جو حسن بن سبا کے تیسرے امام تھے اب حسن بن سبا صاحب کو پتہ نہیں اسماعیلی زیادہ تر نظاری فرقہ کے لوگ ہیں اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ حسن بن سبا کو اپنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے لیکن حسن ثانی کی حکومت 561 ہجری میں ختم ہوئی تھی انہوں نے رمضان 559 ہجری میں حسن ثانی نے حکم دیا تھا کہ الموت کی عید گاہ میں ایک عرب کی طرف ہو چار بڑے بڑے علم ممبر کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ایک چار بڑے علم انہوں نے ممبر کیے ممبر کے چاروں طرف جن کے رنگ سفید سرخ زرد اور سبز تھی پھر 559 ہجری یہ سترہ رمضان تھی اور اسی کلندر میں لیں تو 8 اگست 1164 میں انہوں نے حکم دیا کہ تمام علاقوں کے نمائندے جمع پھر رودبار اور دیلم کے علاقے کے نظاری ممبر کے سامنے جمع ہوئے خوراسان اور کوہستان کے نمائندے دائیں جانے اور وسطی اور مغربی ایران کے رفیق بائیں جانے بھی کھڑے ہوئے دوپہر کے وقت حسن سفید لباز اور سفید پگڑی مکلے سے اترے اور ممبر پر چڑھے پھر انہوں نے اجتماع کو سلام کیا اور ایک لمے کے لیے بیٹھے پھر کھڑے ہوئے اور تلوار تھام کر بلند آواز میں ایک خطبہ دیا جس انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں نظاری امام نے اور انہوں نے آپ کو اپنے منتخب غلام قرار دیا انہوں نے آپ کو شریعت کے فرائض اور بوجھ سے نجات دے دیا اور آپ کے قیامت قائم ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد حسن سانی نے عربی میں خطبہ دیا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ این امام کے الفاظ ہیں اس میں حسن کو سابقہ حکمران کی طرح امام کا محض دائی اور حجت ہی قرار نہیں دیا گیا بلکہ انہیں عروع زمین میں امام کا خلیفہ قرار دے دیا گیا تھا جو کہ اس سے بڑا عہدہ تھا اور اس سے پہلے قائم نہیں تھا امام نے کمیونٹی کو حکم دیا تھا کہ وہ روحانی اور دنیاوی معاملات میں حسن ثانی کی اطاعت کریں اور ان کی بات کو امام کی الفاظ سمجھیں خطبہ کے بعد حسن منبر سے اترے اور انہوں نے دو رکعت نماز عید پڑھائی پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ کھانے کی میز پر آ کر روزہ توڑ دیں اس دن کو حسن نے عید القیام قرار دیا اور لوگوں نے اس دن خوشی منائی اس کے بعد سترہ رمضان کو انہوں نے عید مناتے ہیں نظاری تو اب یہ ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آگا خان صاحب بھی اس کو حسن ثانی صاحب کی اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس میں مجھے ایسا ایویڈنس نہیں مل سکا تو بہرحال اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے شریعت کے جتنے احکامات ہیں نماز روزہ حج زکاة اس کو ختم کر دیا تھا پرنہ اس سے پہلے اسماعیلی حضرات وہ شریعت میں عمل کرتے تھے اسے یہ پتا چلتا اب یہ اچھا یہ میں ارز کر دوں وہ جو حسن ثانی 559 ہجری میں انہوں نے جب یہ خود امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو دو سال بعد وہ فوت بھی ہو گئے تو یہ پھر اثرات کیا کیا رہے اہل تضاد یا عوام عام لوگ تو انہوں نے عام مسلمانوں اور غیر مسلم جو نظاری اسماعیلی کمیونٹی سے باہر رہے اور نظاری امام کو نہیں مانتے تو یہ لوگ محض ظاہر میں سے اور باطن کی دنیا سے ان کی کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی عام لوگ آپ لوگ ہو گئے میں لوگ ہو گئے ہم جو قرآن مجید کو مانتے ہیں اور اس پر کرتے ہیں پھر اہل ترتب 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 یا خواس یعنی اب یہ درمیانے لیول کے لوگ آئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نظاری امام کو پہچان لیا یہ ظاہری شریعت سے آگے باطنی دنیا میں داخل ہو چکے ان لوگوں کو رسائی جزوی حقائق جس کو پارشل ٹرط تک ہے کہ ایک اخص الخواس اخص الخواس کا مطلب کہ خاص سے بھی خاص آدمی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظاری امام کو حقیقت کو صحیح طور پر پہچان لیا ان کے رسائی کلی حقائق ایک کمپلیٹ ٹرط تک پہنچ گئے اور یہ لوگ جنت کے آلہ ترین مقام پر فائد ہیں تو یہ اس کو عوام یا ظاہر قرار دیا اس کے بعد پھر ایک درمیانے لیول پہ آگئے کہ جو خواس خاص ہوئے لیکن پھر اخص خواس ہوئے تو وہ پھر بالکل ٹاپ لیول پہ آکے جنت میں پہنچ گئے تو یہ انہوں نے اس طرح سے یعنی ان کے پوائنٹ او دیکھئے تو اس طرح سے انہوں نے اپنا سٹیپ با سٹیپ ایسے پہنچایا لیکن پھر آخری مارکہ بھی ہوا اور پھر اسماعیلی حضرات کی حکومت بھی ختم ہو گئی اب دیکھئے ایک تو حسن ثانی جنہوں نے یہ پوری شریعت ختم کی تھی فائی سکسٹی ون ہجری میں ان کو قتل کیا گیا وہ ختم ہو پھر امام جلال الدین حسن کے ہاں شریعت کی بھالی کر دی انہوں نے دوبارہ شریعت پہ نماز اور روزہ اززکات کو دین کا حصہ دوبارہ قرار دے دیا اور قیامت ہو چکے کا انکار بھی انہوں نے کیا تھا سکس انڈرٹ سیون ہجری میں یہ واقع ہوا ہے یعنی انہوں نے حسن سانی کا انکار کیا تھا کہ نہیں جناب شریعت پہ عمل کریں قیامت ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی آئے گی قیامت دوسرے عباسی خلیفہ ناصر خوارزم شاہ اور دیگر سنی حکمران کو یہ خط لکھ بتایا کہ جناب اسماعیلی عقیدے سے حیلیدگی ہم نے کر لی کشف کا اختتام کشف کا مطلب کہ چھپ کر اپنا میسج پہنچانا اس کو روک دیا انہوں نے اور سطر یا تقیہ کے ذریعے دعوت جاری کرنا یعنی سطر یا تقیہ کشف کا مطلب تھا کہ ظاہر وہ کہ کھلی دعوت پہنچانا اس کو روکاتا اور پھر لیکن جو خفیہ دعوت ہے وہ پھر بھی پہنچاتے رہے افغانستان سیریہ عراق ترکی تاجکستان اور گلگت میں ان کی دعوت چلتی رہی اچھا نظاری دائیوں میں سنی سوفیوں کے پنجاب اور سن میں بھی دعوت پہنچائی اس کے لیے ایک بہت مشہور شخصیت یہ ملتان کے پیر شمس الدین سبزواری صاحب یہ سکس انڈرڈ فورٹی فائی اجری میں فوت ہوئے اور ان کا بہت بڑا مزار ملتان میں موجود ہے اس طرح سے دعوت ایسے اور اسی طرح آپ کو سہون کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی بہت بڑے جو اصل میں وہ سنی سوفی بن کے اور وہ اس طرح سپتہ میسج پھر بھی پہنچاتے رہے لیکن اس تک ہوا کہ ہلاکو خان کی طرف سے عملہ آیا اور حکومت الموت کا اختتام کر دیا تھا سکس ففٹی فور اجری میں اب اسمایلی جو پھر بچے تھے جو بھی یعنی بہت سارے تو اسی جنگ میں وہ فوت جو بچ گئے تھے تو انہوں نے پھر انڈیا میں اپنا فوکس کر کے وہاں پہ آگئے تو آج آپ کو گلگت اور ہنزہ اس میں بڑی تعداد اور پھر بہت سے لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے کہ یہ ان کی ہسٹری ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو حکومت نہیں ملی تو یہ جناب اسمایلی حضرات کی ہسٹری یہاں پہ مکمل ہوتی اب یہ ایک ایک انٹریسٹڈ ایریا مختصرا ارز کر دیتا ہوں کہ اہل سننہ والجماع بھی تو تھے اور ابھی بھی وہ مسلمانوں کی مجورٹی ہے ان کی کیا حالت رہی کہ 133 to 656 ہجری کے زمانے میں ان کو ہم خاموش اکثریت کہیں گے جس ہم سائلنٹ مجورٹی کہہ سکتے سنت نبوی کا عمل اور اجتماعیت ان کے ہاں رہی یعنی یہ اصل میں مجورٹی مسلمانوں کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہم اب اس کے لئے دیکھئے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس اپنے اکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے کیونکہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو حکومت سے بالشت برابر نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت ہی کی موت ہوگی یہ دیکھیں دو حادث ہے حصہ یہ پتا چلتا ہے کہ جو مجورٹی نے پھر بھی یہ کیا کہ جو بھی حکومت بن گئی چاہے پہلے وہ بنو میا کی حکومت بنی پھر بنو عباس کی بنی پھر بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو مختلف گروہوں کی الگ الگ ان کی حکومتیں بنتی رہیں جیسے غوری صاحب کی غزنبی صاحب کی اسی طرح اسماعیلی حضرات کی حال بوائے کی جس کی بھی رہی تو جو مین مجورٹی ہے وہ پھر بھی ان کے ساتھ انہوں نے بغاوتیں نہیں کی لیکن انہوں نے اصول یہ رکھا کہ جی ہم صرف قرآن مجید اور سنت سنت کہاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکامات پریکٹیکلی کر کے دکھائیں جس کو مجورٹی اگری ہے جس پہ پس اسی پہ عمل کرو تو وہ رہی اور بغاوت سے پھر دوری بھی رہی اور پھر جو بھی خلافت بنتی رہی تو اس سے وبستگی رہی اب آپ دیکھئے کہ شیعہ حضرات بھی جن حضرات کو امام قرار دیتے ہیں جیسے حسن حسین حبداللہ بن عباس زین العابدین محمد باقر صاحب جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ اجمائی تو ان سب یہ سپیریٹ فورٹی ون سے لے کے ون فورٹی ایٹ ہجری تک وہ این حکومت کے ساتھ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی اور جو بھی چاہے بنو میا کی حکومت ہو چاہے بنو عباس کی ہو تو اسی پہ وہ سرنڈر کرتے رہے تو رضیل یہ ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ اہل سنت والجماعہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بھی انہوں نے اس لئے استعمال کیا کہ جناب ہم ایک تو سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی پہ عمل کرتے اور دوسرا الجماعہ کا مطلب کہ ہم اجتمائیت سے بغاوت نہیں کرتے تو یہ رہا تو مجورٹی کئی آل رہا لیکن پھر ان کے ہاں بھی زوال ہوا یہ 296 to 451 اجری تھی یعنی ہوا یہ تھا کہ بنو عباس کی جو حکومت بنی ہوئی تھی تو اب وہ کمزور ہوئی اور مختلف ریاستیں آپس میں بنی اور آپس میں جنگیں کرنے لگے یعنی کبھی دیکھئے تجھے جیسے یہ افغانستان میں دیکھ لیں تو غزنوی صاحب کی حکومت بن گئی تھی اچھا اب وہ کمزور ہوئے تو غزنوی صاحب آگئے ان کی حکومت بن گئے ایسے رہا اچھا انڈیا میں دیکھئے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی رہا سلسلہ کہ ایک کی رہ گی حکومت ایک کے بعد دوسرے کی رہی اچھا یہ اچھا اہل سنت میں بھی یہی رہا اور اسی طرح شیاضرات کے ابھی رہا کیالب ویہ کی حکومت بنی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہوئی اسی طرح پھر خود اسماعیلی شیاضرات کے حکومت ایجپٹ میں بن گئی لیکن اس میں آپس میں گروپ الگ الگ ہو گئے وہاں پہ بھی یہی رہا اچھا پھر اہل سنت کے ہاں دیکھیں تو پھر سپین میں بھی ایسے ہی تھا کہ بنو میہ کی قومت بن گئی تھی لیکن ان میں آپس میں پھوٹ پڑی وہ بھی آپس میں لڑائیاں کرتے رہے تو اصل میں آپ یہ یہی آپ کو ریزن سامنے آئے گی کہ پھر زوال اصل میں ہی ہوا فاطمی حکام کے مذہبی حکام کی خلاوردی کرنا اور اس کے نتیجے میں موت یا جیل کی سزا بھگتنا یہ اہل سنت کی جہاں جہاں حکومت رہی ہے تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو بھی مذہبی حکام کی خلاوردی کریں گے تو انکوم سزا بھی دیں گے تو وہ کچھ کیسز میں ہوا بھی لیکن مجورٹی چاہے وہ اسماعیلی شیعہ ہوں چاہے کوئی اور بھی ہوں تو وہ بظاہر اپنے آپ کو وہ اپنی خفیہ بسکشنی کرتے رہے تو انہوں نے بظاہر کو اسی طرح نماز پڑھتے رہے تو کچھ نہیں ہوا فاطمی اداروں کا بائیکاٹ کرنا جیسے ان کی عدالتوں میں مقدمات نہ لے جانا ان کے مساجد میں اسماعیلی حضرات کی حکومت بن گئی تھی تو اب وہ ان سے کوئی زیادہ ان کی اہل سنت کی زیادہ دوستی نہیں تھی فتاوہ کے ذریعے عوام الناس کو فاطمیوں سے متعلق اپنی رائے سے اگاہ کرنا یعنی اب اہل سنت کی ظاہرہ حکومت نہیں تھی ایجپٹ میں اور لیبیا میں تو بہرحال وہ اپنے فتوے کے ذریعے وہ عام لوگوں تک ایسے میسج پہنچاتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسجد اس طرح ابھی تک حکومت کے کنٹرول میں تھی اس لئے وہ نہیں کرتے تھے اور حکومت اسماعیلی حضرات کی تھی فاطمی دعوت قبول کر لینے والے لوگوں کا سماجی بائیکارٹ یہ ہو جانا اور پھر ہوتنا کیا کہ اسماعیلی حضرات الگ ہو جاتے جو فاطمی خلافت کو مانتے تھے اور جو عام اہل سنت تھے وہ بس الگ رہتے تھے لیکن بغاوت نہیں کرتے تھے مساجد کی بجائے گھروں پر اجتماعات منقت کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا وہ انہوں نے ایجپٹ میں بھی کیا سیریا میں بھی جارڈن میں بھی کیا پھر اسی طرح سندھ میں اور پنجاب میں بھی کیا بنو کتامہ بنو سنہاجہ اور دیگر بربری قبائل میں دعوت کا اتمام کرنا یہ مختلف قبائل یہ سارے افریقہ میں تھے تو وہاں تک وہ اپنا میسج ایسے پہنچاتے رہے اور جب موقع دیا جائے تو فاطمی علماء کے ساتھ مناظرے میں اپنا نکتہ نظر پیش کر دینا تو یہ اہل سنت کے جو جو بھی سکولر رہ گئے تھے تو ان کے ہاں یہ راست سلسلہ لیکن پریکٹیکل یہ ہوا کہ پھر ان کے ہاں ظاہر ہے کہ ان کی جب میجورٹی خود اسماعیلی حضرات ہی کے پھرکے میں آنے لگے لوگ کیونکہ حکومت انہی کی تھی تو اس لیے کمزور ہونے لگا لیکن پھر جب اسماعیلی حضرات کی حکومت ختم ہو گئی ففٹی سکسٹی سیون اجری میں تو پھر دوبارہ سرے نو اہل سنت دوبارہ سامنے آگئے اور تب جا کے یہ ہوا کہ آپ ایجپٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت رومنٹ کا پوزیشن آئی فور انڈرٹ ففٹی بن ٹو سکس ففٹی سکس جیتا کیالے بوئے جو ایک شیعہ حضرات کی جو حکومت جو ایران اور اراک میں بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی اسماعیلی ریاست جو ایجپٹ لیبیا میں بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی پھر علم القلام اور علم الفقہ کے مقاطب فکر کی تحریکیں وہ بننے لگیں علم القلام میں کیسے کیا آئیڈیاز آئے اور کیا کیا چیزیں آئیں پھر اس کے بعد فلسفات تصوف علم القلام اس کے ریزلٹ میں پھر مسلمانوں اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے فرقوں فرقے الگ الگ اثرات آنے لگے اور پھر نئے سنی فرقے بننے لگے تھے تب جا کے یہ پیڈیٹ سکس ففٹی سکس ایجری میں ختم ہوا اس لیے کہ پھر وہ جو اروج کا جو دورتا بھی تک کہ ابھی سکس آپس میں لڑ رہتے لیکن پھر بھی اروج تھا کم از کم دنیا میں ان کا پھر بھی اروج حاصل تھا تو وہ ختم بھی ہوا اس کی سٹڈی ہمارے اگلے لیکچر میں چلے گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا سلسلہ کہ مسلم دنیا میں غیر مسلموں کی یہ الگار آئی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اہل سنت کے ہاں بھی فرقے بنے اور ان کے اہلے جو شیعہ ذرات ان کے بھی الگ الگ گروپ بن گئے لیکن ان کے بھی پھر پوائنٹ او ویو وہ اہلے جو شیعہ ذرات کے اسماعیلی شیعہ ذرات کے بھی جو جتنے آئیڈیاز ہیں وہ سنیوں کے اندر بھی آگئے تو یہ سلسلہ آیا تو یہ اب ہمارے اگلے ٹاپکس ہوں گے جس کے ہمیں سٹیڈی کرنی ہے لیکن تہلے ہم غیر مسلموں کی سیچویشن کو پہلے دیکھ لیں اور اس کے کیا ریزلٹ ہوئے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی وہ پڑھا تھا نا کہ یہ سلیبی جنگیں ہوئی تھی وہ کیا ہوئی اور پھر یہ منگولوں کا یلغار جس میں چنگیز خان اور حلاکو خان نے مسلمانوں کی ایک سپر پاور کو ختم کر دیا تھا تو وہ کیا ہو وہ پہلے پڑھ لیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور تحریکوں میں کیا ہوا تو یہ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا ابھی آپ کے ذہن میں چلتے چلتے پھر ہم اگلے اور آخری لیکچرز پر ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو زوال کا پیریڈ رہا سکس ففٹی سکس ہجری سے لے کے تھرٹین فورٹی ٹو ہجری تک جس کو اس وی کلینڈر میں ٹویل ففٹی ایٹ ٹو نائنٹین ٹویٹی فور میں کیا واقعات ہوئے وہ ہماری ہوگی اور پھر آخری لیکچرز ہوں گے ہمارے کہ زوال پھر ختم ہوئی اور پھر بہتری کا دور آیا ہے یہ نائنٹین ٹویٹی فور سے لے کے آج تک یہ اب ہمارے وہ ہوں گے لیکچرز اگلے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیٹیل میں عرض کر سکوں جزا کل لو خیر محسن جزا